ہیلو گائز تو کیا حال ہے؟ اس کے اوپر بھاری پڑ رہی تھی نتین کے اوپر اب سیدھا ریانس نے حملہ کرنے کی ٹھان لی تھی اور اسی کے ساتھ میں وہ گولڈر اوریجن کڑائی کو پوری طرح دوست کر دیتا ہے اور وہ سیدھے نتین کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اس وقت وہ اپنے پاما ٹیک کا یوز کر رہا تھا حالانکہ وہیں پر ہی اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے چلیے سرو کرتے ہیں آج کے ہمارے نیکسٹ اپیسوڈ کو وہیں دوسری اور نتین کی طرف اتنا سکتے سالی پاما ٹیک کو آتے ہوئے دیکھ کر سبھی سبھی اب جدی سے نتین کو بچانے کے لیے اس کی طرف آگے بڑھنے لگے حالانکہ جب وہ سبھی سوچ رہے تھے کہ وہ وہاں پر جا کر نتین کو بچا لیں گے حالانکہ اس سے پہلے ہی نتین وہیں پر ہی بے ہوس ہو جاتا ہے اور ابھی اس کے ہوتوں کے اندر سے بہت زیادہ کون باہر بہر رہا تھا جیسے کہ کوئی جھرنا ہو اور اس کو دیکھنے سے سبھی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ابھی اس کو بہت زیادہ خطرناک چھوٹے آئی ہو وہیں نتین کو اس طرح سے جمعین کے اوپر گرتے ہوئے دیکھ کر سبھی کی آنکھیں اب غصے سے بھڑ جاتی ہے تم کمینے تمہاری اتنی زیادہ حمد کیسے ہو گئی تم نے ہمارے پرنسپل نتین کو ایسے کیسے قائل کر دیا اس کے ساتھ میں اب وہ سبھی سبھی وائس پاویلن ماسٹرز ریانس کو ایسے دیکھنے لگے تھے جیسے کہ اب وہ وہیں پر ہی اس کو پکا کر کھا جائیں گے لیکن وہیں دوسری طرف جہاں پر وہ تینوں کی تینوں اس طرح سے ابھی ریانس کو کھانے کے لئے تیار تھے وہیں دوسری طرف ریانس کب یہی حال تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی یہاں پر کیا ہوا ہوگا کیونکہ اس نے تو اپنا اٹھے کیون لونز کیا تھا اور اس کے اسی بار کی ساتھ میں کیسے نتین اس طرح سے اس حالت کے اندر آ سکتا تھا کیونکہ اس کے واسطے میں اپنی طاقت کے اوپر اتجادہ بھروسہ نہیں تھا کی اراجہ بھتر کو اتنی آسانی سے اتنی بوری طرح سے مارتے ہوئے دیکھنے کے بعد میں وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی اس سکتی کے ساتھ میں تو وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا اسی وجہ سے تو اس نے پہلے سے ہی اپنی پوری طاقت کا یوز کیا تھا اور اس کے بعد میں اس نے اس کولڈر اویجن کڑائی کو بھی پوری طرح سے دوچ کر دیا تھا لیکن اتنی طاقت کے لگانے کے بعد میں بھی اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ ساید نتین اس کے حملے سے بسنے ہی کوشش کرے گا اسی کی وجہ سے تو وہاں پر اس کو ٹیڑا میڑا اٹیک کر کر اس کے اوپر اٹیک کرنے ہی کوشش کر رہا تھا اور پھر بھی جب اس سے پہلے اس کا اٹیک اس کو ٹکرا پاتا اس سے پہلی وہاں اپنی جمین کے اوپر گرا ہوا تھا اسے کے ساتھ میں اب ریان سوچنے لگتا ہے کہ واسطوں میں میں نے اپنی زیادہ سکتی کا یوز کر دیا تھا جس کو دیکھ کر یہ اس طرح سے یہاں پر بھیوس ہو گیا وہاں جہاں پر ہول ماسٹر ریان صاحبی پوری طرح سے اپنی سامنے کے اس استدھی سے پوری طرح چکا چونت تھا وہاں دوسری طرف اچانک سے اس ہول کے اندر چوردار گوچ اٹھتی ہے اس سمیں راجہ بھتر کے سرین کی سے وہ گولڈن سور لوک ٹوٹ چکا تھا اور جمین پر گر گیا تھا اور اس کی سرین کے اوپر جو جیتے سارا گھو لگے ہوئے تھے وہ پوری طرح سے ایک چمک کے ساتھ میں ٹھیک ہو گئے تھے اور کچھ سمیں کے اندر وہ پھر سے اپنی چرم عوصہ کے اندر لوٹ آیا وہ سب کچھ ایسا تھا کہ مہن نے اس کو جو چوٹی دی تھی وہ ایک مورے سپنے کی طرح تھا کیونکہ اس سمیں راجہ بھتر کو دیکھ کر ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ مہن نے اس کو کوئی چوٹی بھی پہنچائی ہو بھائی دوسری طرح راجہ بھتر کو اس طرح سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر ریانز بھی چوک جاتا ہے کیونکہ واسطوں میں اس کے پاس میں سنت لیول کی ایسا کوئی جڑی بوٹی یا دوا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی جلدی آرام سے ٹھیک ہو گیا لیکن ریانز تو اس پاس سے بے خبر تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آخر کار مجھے تو اس کے بارے میں کبھی پتا ہی نہیں چلا میں تو اس کے آس پاس سے رہا کرتا تھا لیکن اس نے کبھی بھی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتایا لگتا ہے یہ کمینا مجھ کو دھوکہ دے رہا تھا آخر کار سنت لیول کی ایسا جڑی بوٹی کو یہ کیسے اپنے پاس میں رہ سکتا ہے وہیں جہاں پر ریانز اسی بارے میں سوچ رہا تھا راجہ بھتر اپنی جگہ پر پوری طرح سے کھڑا ہو گیا تھا وہ ابھی مہن کے دیوے گھاؤں کو پوری طرح سے ریوائی کر چکا تھا اس کے بعد میں وہ ایک خطر نمناک آواز یہ سوات میں کہتا ہے میں تمہیں یہاں پر مار ڈالوں گا آج میں اس اپمان کو کبھی بھی نہیں پھولنے والا جو تم نے میرے ساتھ میں یہاں پر کیا تھا اس کے بعد میں جلدی سے راجہ بھتر اب نتین کی طرف وار کرنے کے لئے آگے بڑھ چلے تھے اس کے بعد میں جلدی سے اس نے اپنی کلائے کو جھٹکا دیا اور اس کی سٹوری رنگ کے اندر سے ایک سنت لیول کی ایک تلوار بھار نکل آئی جس کو سونگ کرتے ہی وہاں کی ساری ہوای کٹ رہی تھی پس لیٹ لڑائی میں تو راجہ بھتر کو اپنی ہتھیاروں کو چلانے کا موقع نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کر پایا تھا لیکن اب جب وہ جان چکا تھا کہ اس کے سامنے کا جو دسمن تھا وہ ایک راک سکس تھا اسی وجہ سے اب وہ بالکل بھی نئے جزک رہا تھا اور وہ سروح سے ہی اپنے سب سے زیادہ سکتی سالی ٹیکنک کا یوز کرنے چاہ رہا تھا اس کے بعد میں راجہ بھتر جلدی سے اپنی تلوار کو اپر اٹھاتا ہے اور جیسے ہی وہ ایسا کرتا ہے اچانک سے اس کی تلوار کے اندر سے تیز روشنی نکلنا سروح ہو جاتی ہے اور ایسے کرتے کرتے وہ خطرناک سونی بھوم کے ساتھ میں پڑ کی طرف بڑھنے لگتی ہے وہ پوری انرجی ابھی راجہ بھتر اور اس تلوار کو ملا کر پڑ کی طرف جا رہی تھی اس کے وجہ سے اب جو چھتتی وہ پوری طرح سے نشٹ ہو جاتی ہے اگلے ہی پھل اس کے اندر سے جو انرجی نکل رہی تھی وہ اس پوری روم کے اندر بھی فیلنے لگتی ہے جو سبی کو محسوس ہو رہی تھی اس کے ساتھ میں پہلے ایک بڑی سی تلوار کریٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد میں اس کے آس پاس میں بہت ساری انگینت تلواریں وہاں پر اکٹا ہونے لگتی ہے وہ سبی ابھی اس تلوار کے پیچھے ہی اکٹا تھی وہ ایک ایسی ٹیکنک تھی جس کے ساتھ میں سنت لیول اسٹیز فور اور سنت لیول اسٹیز فائیو کا ہاف لیونگ چاپچر کا لڑا کو بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن وہیں دوسری طرف راجہ بھدر کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر سیمر ہاسنا اور مہن دینوں کی تینوں اب جلدے سے آگے بڑھ جاتے ہیں تمہیں انہیں چوٹ پوچھانے سے پہلے ہم سے نپٹنا ہوگا حالانکہ جیسے ہی وہ وہاں پر یوت کے میدان کے اندر اتھ رہی تھے اور ایک ہی چٹکے کے ساتھ میں ان تینوں کو واپس سے اڑا دیا جاتا ہے اور ایک جھوڑ دار دھماکے کے ساتھ میں وہ تینوں کی تینوں جا کر ایک دیوار سے ٹکرا جاتے ہیں اور ان کے چیرے اور ان کا پورا سریر ابھی جاکموں سے بھٹ چکا تھا اور ان کے موں سے اب بہت زیادہ کون نکل رہا تھا کیونکہ سیمر اور اس کی دوستوں کے اور راجہ بھدر ایک سنت لیول اسٹیس فور کا لڑا کو تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے ان تینوں کے بیچ میں اور راجہ بھدر کے بیچ میں بہتی بڑا انتر تھا جس کی وجہ سے تو وہ تو بالکل بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے وہ تو کیول ایک مچھر کے بھاتی تھے ان تینوں کو وہاں سے دور بھیج دینے کے بعد میں راجہ بھدر نے ایک کروڑ نظر سے نیتین کو دیکھا اور وہ جلدی سے اپنی ساری تلواروں کو نیتین کی اور ایم کرتے ہوئے ان کی طرف بھیجنے لگا ابھی وہ سبھی تلواریں نیتین کی طرف ایسے بڑھ رہی تھی جیسے کہ وہ وہاں پر اس کے ہجار ٹکڑے کر ڈالے گی حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ تلواریں اس کے پاس میں پہنچ پاتی رکو ایک جوڑ دار آواز وہاں پر گونچ جاتی ہے جس کے بعد میں راجہ بھدر اور نیتین دونوں کے بیچ میں ایک سیلڈ آ جاتی ہے ابھی وہ سیلڈ نیتین کو پوری طرح سے چاروں طرف سے گیرے ہوئے تھی وہ سیلڈ واسطوں میں اتضاع سکتی سالی تھی کہ جو راجہ بھدر نے ابھی ابھی نیتین کی طرف کو اٹیک بھیجا تھا وہ سبھی تلواریں اب پیچھے کی طرف بھیج دی جاتی ہے اس وقت وہ تلواری وہی پر نہیں رکھی تھی وہ اس کے بعد میں وہ اس بھادہ سے ٹکرانے کے بعد واپس سے پیچھے کی طرف چھڑک دی جاتی ہے ابھی راجہ بھدر کا وہ سکتی سالی وار اب اس کے اوپر ہی واپس ریفلیکٹ ہو چکا تھا اور اسی کی ساتھ میں راجہ بھدر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا اسی وجہ سے اس کو اس سے بچنے کا کوئی بھی موقع نہیں ملا اور جو اسی کی تلوار تھی وہ اسی طرف واپس سے سوینگ ہو جاتی ہے اور سیدھے اس کے کندے کے اندر جا کر چھپ جاتی ہے وہ ابھی اس کے کندے کے آرپار ہو گئی تھی اور وہ وار اتتا زیادہ سکتی سالی تھا جس کی وجہ سے راجہ بھدر بھی اس تلوار کے ساتھ میں پیچھیک طرف اڑا دیے جاتے ہیں اور وہ تلوار سیدھے جا کر ایک دیوار سے بیٹھ جاتی ہے اور جو تلوار وہاں پر اٹکی تھی وہ ابھی بیج ہوا کے اندر ہی راجہ بھدر کو لٹک کا رکھی تھی یہ ایسا تھا جیسے کی آسمان سے گیرے اور کجور پر اٹکے اوہ اس سمجھ ابھی راجہ بھدر کے مجھ سے ایسی پیڑا کی گرجنہ باہر نکل رہی تھی جو کسی کے بھی سریر کو پوری طرح سے کپ کپا دے جو کسی کے بھی سریر کو پوری طرح سے کپ کپا سکتی تھی وہی اب یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ جو ویکٹی ابھی اس سیل کا یوز کر رہا تھا وہ کتا جا سکتی سالی تھا کیونکہ اس وقت جو راجہ بھدر نے اٹک کیا تھا وہ کسی بھی سترے اور سٹیس 5 کے لڑاکوں کے لیے بہت تھا حالانکہ جو وہ بیریئر وہاں پر بنایا گیا تھا وہ بھوتی جلدی کے اندر بنایا گیا تھا اسی کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی یہ بتا سکتا تھا کہ وہاں سب میں بھا ویکٹی کتنا سکتی سالی ہوگا جس نے یہاں پر ابھی یہ بیریئر بنایا تھا جہاں پر وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سے دو آکرتیاں ان کے سامنے آ جاتی ہے ان دونوں کے چہرے کے اوپر ایک بھوتی گیرہ چندہ تھی پرنسپل نیتین ابھی وہاں پر وہ دونوں اسی طرح جلہ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے اور ماسٹر ٹیچر پاویلین کے ایلڈر آدھرز اور کومبیکٹ ماسٹر ہول کے ہول ماسٹر جگدیس تھے حالانکہ جب وہ دونوں کے دونوں نیتین کے پاس پوچھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ نیتین اس سمیں بہوز پڑا ہوا تھا نیتین کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد میں ہول ماسٹر جگدیس اور دونوں کا چہرہ پوری طرح سے غصے سے لال ہو جاتا ہے ہول ماسٹر جگدیس اپنی جگہ پر اٹھتے ہیں اور وہ ریانس کی طرف پر اٹھتے کرتے ہیں ریانس تمہاری ایک ماسٹر ٹیچر کو اس طرح سے مارنے کی حمد کیسے ہو گئی کیا تو انہوں نے یہاں پر پوری طرح سے مار دینا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ میں جلدی سے ہول ماسٹر جگدیس نے اپنے غصے کے اندر ریانس کے اوپر ایک وار کر دیا پہنی دوسری طرف ہول ماسٹر جگدیس کا غصے دیکھنے کے بعد میں سارے سبت اس کے موہ کے اندر ہی رہ جاتے ہیں اس کے موہ سے اب خون کے چیٹے بہا نکلنے لگے تھے یہ ویسا تھا جسے کہ کوئی ٹیچر ایک سٹوڈینٹ کو پوری طرح سے پنیسمنٹ دے رہا ہو اور اس سمیں جو ریانس تھا وہ ہول ماسٹر جگدیس کے بالکل میں میس کے اندر نہیں تھا کیونکہ جب وہ پہلے سنتھ لیول اسٹیز 4 کے اوپر تھا تب بھی وہ اس کا میس نہیں تھا لیکن اب تو وہ سنتھ لیول اسٹیز 5 کے ٹوپ کے کلٹیویٹرز کے اندر آ چکا تھا بس اس کو کیونکہ ایک سفلتہ چاہیے تھی جس کے ساتھ میں وہ سنتھ لیول اسٹیز 6 کے اوپر بھی پہنچ سکتا تھا پنیسمنٹ دے ریانس کو وہاں پر گرانے کے بعد میں وہ انویسے جگدیس اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ساتھیوں ان دونوں کو وہاں پر پکڑ لو ان کا آدھے سنتے جلدی سے گیٹ کے پیچھے سے دو ہیڈز نکل کر باہر آتے ہیں وہ ڈیجن ہیڈ گریک اور دسرت تھے پلک چپکتے ہی ان دونوں نے اب انہیں بھی پکڑ لیا تھا اور اس کے ساتھ میں ہی انہوں نے ان کی سادھنا کو سیل کر دیا تھا کیونکہ جہاں پر وہ پہلے سنتھ لیول اسٹیز 3 کے اوپر تھے تو اس کے بعد میں بھی راجہ بھدر اور وہ دونوں اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے پرنسپل نیتین اور جیز سے ہی ان دونوں دوسریوں کو پوری طرح سے پکڑ لیا گیا تھا اور مسجد جگتی جلدی سے اپنے اسٹرلن کے اندر سے ایک رکولی بھی نکالتے ہیں اور وہ نیتین کو کھیلا دیتے ہیں اس کے ساتھ میں جلدی سے اپنی چھینکی کو بھی وہ نیتین کے اندر ڈان لے لگتے ہیں کیونکہ وہ اپنی چھینکی کے ساتھ میں اس گولی کی جتنی بھی زیادہ اوسطی اڑ جاتے اس کو وہ نیتین کے سریع کے اندر ادھک سے ادھک جلدی سے فیلا دینا چاہتے تھے اس گولی کو لینے کے بعد میں نیتین بھی واپس ٹھیک ہونے لگا تھا اور اس نے اپنی آنچے آنچے کھولی لی تھی وہیں دوسری طرف نیتین کو اپنی آنچے کھولتے ہوئے دیکھ کر دونوں کے راحت کے سانس لی آنچے کھولی آپ ٹھیک ہو گئے اس کے بعد میں نیتین بڑھ ہی مسکر کے ساتھ میں ابھی ریانس اور راجہ بھدر کی طرف دیکھتا ہے اور وہ ایپ کاپتی بھی آواز کے اندر کہتا ہے جیسے کہ اس کے اندر کوئی سک ہی نہیں تھی وہ ان سے کہتا ہے اور مسل جگتیس اور ہیڈ آدھرز ان دونوں کی یہاں پر کوئی بھی گلتی نہیں ہے وہ کیا ہے کہ ہم دینوں کے اندر کوئی کرتوے میں ہو گئی تھی اسی وجہ سے یہاں پر یہ لڑائی ہو گئی تھی اسی لیے میں آسا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر معاف کر دیں گے آپ انہیں ماری اگا نہیں اور اس کے بعد میں جلدی سے نیتین نے اپنے موسیق موگل دیا اور ابھی وقت ان کی اُلٹیا کرے جا رہا تھا پرنسپل نیتین آپ اپنا تھیان رکھئے کوئی نیتین کو اس حالت میں دیکھ کر اور ابھی بھی ان دونوں کمینوں کی اس طرح سے بھیڑ بولتے ہوئے دیکھ اور مسل جگتیس اور ہیڈ آدھرز دونوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دونوں کمینے ہی تھے جن کی وجہ سے آپ کو اس اسیت کے اندر پوچھا دیا گیا تھا لیکن پرنسپل نیتین آپ واسطے میں کیا آپ ابھی بھی ان کمینوں کو بخص دینا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کی اس طرح سے حالت کر دی ہے یہی سوچتے ہوئے اب وہ دونوں سوچنے لگے تھے کہ واسطہ میں پرنسپل نیتین کی تیزارہ تیالو ہے کیونکہ ان کمینوں نے ان کو اس حالت کے اندر پوچھا دیا تھا لیکن پھر بھی وہ ابھی بھی ان کے بارے میں سوچ رہے تھے لیکن وہیں دوسری طرف راجہ بھدر اور ریانز دونوں کی چیرے کا رکھ پوری طرح سے اڑا ہوا تھا اور وہ دونوں کنکوز تھے کہ آخر کار یہاں پر ہو کیا رہا تھا لیکن اب اسے پتا چل گیا تھا کہ ابھی تو کیونکہ ان کے ساتھ میں ٹائم پاس کر رہا تھا وہ اس کو پتا تھا کہ یہاں پر آدرس آنے والا ہے